موسیقی وزیر داخلہ رحمان ملک سے کہ جہاں رحمان ملک نے اپنے بچپن کے واقعات کو دہراتے ہوئے کہا کہ میں بچپن میں بہت اچھا سٹوڈن تھا مجھے آج بھی وہ مضمون نہیں بھولتا کہ جس کا عنوان تھا سیالکوٹی پنوکیوں جو جتنا زیادہ جھوڑ بولتا تھا اس کے اتنے زیادہ بال کرن ہو جاتے تھے وزیراعظم کشمیر سردار عبد المجید نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیراعظم پاکستان بنا کر ہی دم لیں گے آبے مجید منظور وٹو سے پوچھا ہی اتنی بڑی بات کر دیا آپ نے آبے اس سے پوچھے بغیر تو تو آپ مطلب آپ واش روم نہیں جاتے ان سے پوچھ کے تصدیق کر کے آپ نے یہ بیان دیا ہے نا اور پچھلے دنوں وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایک بچے کو کھلونہ گن توڑنے پر پچیس ہزار روپے نام دیا جس اس بچے نے ایک اصلی بندوق خرید لی اور آج ماشاء اللہ کم از کم کوئی سو قتل کر چکا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز صریف کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی تباہی کا ذمہ دار اس وقت اسلام آباد کی پہاڑی پر بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے لوگوں کے گھروں میں ایٹیں مارتا ہے دشانے لے لے کے زٹ اور کنگ خان نے یہ تہیہ کہہ لیا کہ وہ اپنے سامنے کوئی کرپشن نہیں ہونے دے گا اور اسے بے نقاب کر رہے گا اس وقت چلتے ہیں ٹائٹینک نامی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کنگ خان کے پاس اسلام علیکم دن بھر کی اہب ترین خبروں پر تفسروں تجزیوں کے ساتھ میں ہوں کامرار خان جی ہاں عجب کرپشن کی غجب کہانی کی اس سیریز میں ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے معاملات کو بہت ساری کرپشن کو آپ کے سامنے بے نقاب کیا معاملات چاہے پی آئی اے کی کرپشن کا ہو ایف آئی اے کے ڈریکٹر زفر قریشی کا ہو یا پھر سٹیل مل میں ہونے والی گھنونی کرپشن کا ہو یا پھر پار پلانٹس کا ہو ہم نے تمام معاملات کو آپ کے سامنے بے نقاب کیا اس دفعہ جس سازش کو ہم بے نقاب کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ٹائٹینک انیس سو چھانے وے میں بننے والی یہ فلم یہ سازش جو کہ یہودیوں کی ایک سازش سمجھی جاتی ہے اس کا مرکزی کردار جیک نابی ایک اداکار نے نبھایا ہے اس کے ساتھ نہایت خوبصورت نوشیزہ کیٹ ویڈسلنٹ جو کہ روز کے کردار میں نمائیہ گر ہوئی ہے جی ہاں میں آپ کو بتا تو چلو جیسے ہی یہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک بڑیاں دکھائی جاتی ہے جو کہ کافی بڑی عمر کی بھی لگتی ہے اس بڑیاں سے اس فلم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید سنکی بھی ہے اس کی دماغی حالت بھی شاید صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک بڑا ہی بہنگا ہیرہ جو کہ وہ دموشتی ہے کئی سے کئی اپنے پہتریں استعمال کر کے وہ ہیرہ حاصل کرتی ہے لیکن آخر میں اس کو جا کے سبندر میں پھیک دیتی ہے جس سے یہ اتاظر ہوتا ہے کہ بڑیاں کافی سنکی اور سرکھری کی سرکی ہے اب آپ کو مزید چیزیں آپ کے سامنے انفولڈ کرتے ہیں یہ ایک نامی لڑکا جو کہ اصل میں جن کا نام ہے لیوناڈو ڈی کیپریو یہ لیوناڈو ڈی کیپریو کو اس فلم کے اندر ایک ٹچہ دکھایا گیا ہے گلی محلوں میں گھومنے پھرنے والا پاکٹ مارنے والا کچھرا چندے والا اس طرح کا ایک ٹچہ دکھایا گیا ہے جو کہ جوہ کھلتے ہوئے دکھایا گیا ہے جوہے میں ایک ٹکٹ جیتا ہے جو کہ امریکہ جانا چاہتا ہے غالباً وہاں پہ شاید بھیک بھیک مانگنے کے لیے کچھ ڈالرز کمانے کے لیے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ امریکہ چلا جائے اور اسی طرح وہ جہاز کے اندر جو کہ ٹائٹینک نامی جہاز ہے اس کے اندر گھش جاتا ہے کہانی یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ جہاز کے اندر روز جو کہ حسن و جمال سے کسی بھی کسی سے کم نہیں ہے جی ہاں روز جو کہ کافی خوبصورت دوشیزہ ہے جیک جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیک خود بھی اگر جیک کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ خود کسی لڑکی سے کم نہیں ہے ان کی اپنی خوبصورتی اللہ نے ان کو بہت حسن دیا ہے وہ اگر غور سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روز کے برابر کے ٹکر کے جوڑی ہے بلکل برابر کے خوبصورت نوجوان ہے جہاز کے اندر جیک اور روز کی ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے اور وہی پہ گھٹرگو شروع ہو جاتی ہے دل دل سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں پیار کا موسم واپس آنا شروع ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو جیک اور روز ایک دوسرے کو دل دے بیٹھتے ہیں کوسٹ یہی پہ شروع ہوتا ہے جو کہ جہاز کے کپتان جو کہ بظاہر لگتے ہیں کہ شاید نابیدہ ہے کیونکہ جب جیک اور روز بلکل ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دل سے دل ملنے والا ہوتا ہے وہ منظر شروع ہونے والا ہوتا ہے جب آڈینس جو ہے اپنی سینما کے اندر اپنی کرسیوں کو دبوچ کے پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور چند کمزور دل والے انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہاں معاملہ پیار کا شروع ہونے والا ہوتا ہے اسی وقت وہ نابیدہ کپتان جو کہ جہاز کا وہ ایک آئیس برگ میں جہاز ٹھوک دیتا ہے جہاز کے کہانی کے ٹرینجلی شروع ہوتا ہے جیہاں جیسے ہی وہ جہاز جو کہ ایک آئیس برگ سے ٹھکنے کے بعد جہاز کے اندر ایک بہت بڑا سراخ ہو جاتا ہے جیہاں اس کے بعد پانی کا ایک بہت بڑا ریلہ جو کہ سلاب کی باند لگتا ہے اور پانی کے جہاز کے اندر گھسنا شروع ہوتا ہے جیہاں وہی سے شروع ہوتی ہے جیک اور روز کی بھاگم بھاگ شروع ہوتی ہے وہ پورے جہاز کے چکر لگاتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی بچنے کا راستہ مل جائے ہاتھ میں ہاتھ تھابا ہوا ہوتا ہے جیک بار بار کہتا ہے روز روز تو گھبراؤ نہیں جو رات کبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے لیکن روز جو کہ عورت ہے بہت خوبصورت دوشیزہ دوش دل کی بھی معلوم ہوتی ہے وہ بار بار جیک کو کہتی ہے بھان کیونکہ یہاں سے پانی ہر طرف سے پانی ہی پانی ہوتا ہے ہائے رے جیک تیری قسمت جیہاں جیک کی قسمت اچھی نہیں تھی جہاز دھوپتا ہے اسی وقت جیک اور روز کو ایک تختہ ملتا ہے جس کے سہارے وہ دونوں اپنے آپ کو اس تھنڈے شدید تھنڈے پانی میں اپنے آپ کو بچانے کی اس کو سہارا سمجھتے ہیں جیہاں لیکن اس وقت روز کا اصلی روپ سامنے آتا ہے جیہاں روز اس کو تختے پہ چڑھنے نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری زندگی ہوئی تو ہم انشاءاللہ ماد میں ملے گے ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ جیہاں اسی طرح سے جیک اپنی زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھتا ہے اور جیک جہنب رسید ہو جاتا ہے بہرحال یہ تھی آج کی عجب کرپشن کی غجب کہانی میں ہم نے آپ کو ایک اور کیس کیونکہ آپ کے صاحب نے بے رکاب کیا اچھا اللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے کیس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حاویہ ڈاست رہے خبروں کے سلسلے کو یہی روکتے ہوئے ایک لیں گے چھوٹا سا بریک بے رکھے اپنی زندگی آپ کے کاری زندگی ملاقات ہوگی رہے رہے بے بے جہاں بے بے رہنگ ی